اسلام علیکم پاکستانی نظام کے اندر جہاں بہت سارے مثال پہلے سے ہی موجود ہیں ادھر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو پولیس کا نظام ہے وہ انتہائی حد تک گر چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سٹریٹ کا کنٹرول نہیں ہوتا وارداتیں ان سے پکڑی نہیں جاتی رشوت کا لیندن عام ہے اور بہت سارے مسائل ہیں جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی پولیس والے اس طریقے سے ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں یا ان کا کریکٹر اچھا نہیں ہوتا یا وہ رشوت لیتے ہیں نہیں میرے بہت سے اچھے دوست بھی پولیس کے اندر ہیں انہوں نے ایک روپیا کبھی بھی رشوت نہیں لی اور وہ میرٹ پر کام کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ مجورٹی زیادہ تارہ بھی اس کے اندر جو شامل ہو چکے ہیں لوگ وہ ایسے ہیں جو کہ اس اچھے ڈپارٹمنٹ کی بدنامی کا باعث بان رہے ہیں ریسنلی جو وقوع آپ نے دیکھا ساری ڈیٹیلز آپ تک پہنچ گئے ہوں گی کہ ایک چوک کے اندر اور وہ اسلام بادی ہیں وفاق کا چوک تھا وہاں پہ ایک انکر نے یوٹیوبر نے روکا ایک پولیس والے کو اور بات کرنا چاہیے اور جو کہ پھر اس نے جس طرح سے گالم گلو شروع کی اس کی تو گالیوں سے نیچے بات آئی نہیں تھی رہی یہ صرف گالی دینا اور اس انکر کا سوال کرنا یہ یہاں تک سٹوری ختم نہیں ہوتی یہ بہت ساری چیزوں کا پتہ بتاتی ہے کہ کچھ پولیس والے اس قدر بد اخلاق ہیں کہ ان سے اگر بات کرے ایک عام انسان وہ تو اس کو کاٹنے کے دوڑتے ہیں آپ امیجن کریں کہ آپ تھانے میں جاتے ہیں کہیں پہ آپ پہلے سے ہی ٹورچر اپنے جہلاو ہے آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں آپ پہ حملہ ہوا ہے کرمینل کیس آپ ریجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں کوئی مل نہیں رہا آپ کا بندہ آپ اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آئے ہیں اور آگے سے ایسا پولیس والا بیٹھا ہو جو آپ کو کاٹنے کو دوڑے یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ جناب اب آپ اس کو پاگل ڈیکلیئر کر رہے ہیں پولیس والے کو کہ جناب یہ پاگل ہے ہم اس کو پاگل خانے منتقل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ بات تو میڈیا پہ اب آئی ہے تو پہلے کیوں نہیں آپ نے کیا یعنی جو بھی میڈیا پہ بات آئے گی جو بات منظرے عام پہ آجے گی تو پھر آپ آرڈر دیں گے کسی کو منتقل کرنے کے ورنہ آپ پاگلوں کو بھی برتی کر لیں گے امیجن کریں اس میڈیا پہ آنے سے پہلے یہ رپورٹ بننے سے پہلے سوشل میڈیا ایشو بننے سے پہلے وہ بندہ حاضر ڈیوٹی تھا یہ تو کہنے کی بات ہے نا کہ وہ آنی تھا رہا تو یہ تو وہ بردی پین کے وہ ہی نکلاوا تھا اور ایسا میرے اپنے ایکسپیرینس میں بھی ہے کہ بہت سارے عجیب و غریب قسم کے پولیس والے شامل ہیں جو کہ سارا دن گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور جس کو دبا سکیں دبا لیتے ہیں مفتر ریڈیوں پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تو خوددارہ جب تک پولیس ڈیپارٹمنٹ کو اچھے لوگوں سے بھرا نہیں جائے گا آنسٹ اور میرٹ پہ تقرییاں نہیں کی جائیں گی تو یہی گاند بلا سامنے آئے گا سیکنڈلی کیوں ہم تنظلی کا شکار ہے ہمارا پولیس ڈیپارٹمنٹ اتنا سفر کیوں کہا رہا ہے سیاسی برتیاں جب پولیس میں برتیاں ہی سیاسی میرٹ کے اوپر ہوں گی کہ جناب پیچھے سے تھاپڑا ہے کسی چوہ دریقہ کسی گجر کا کسی فلان کا اور فلان کا تو پھر تو یہی کام ہوگا پھر تو ایسا ہی لوگ سامنے آئیں گے میرٹ تو اس میں دیکھا نہیں جائے گا اور اس کا ریزلٹ معاشرم بھی آپ کو نظر آئے کچھ دوست جو ابراد آتے جاتے رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ باہر یعنی امریکہ کی بات کر لیں انگلینڈ کی بات کر لیں یورپین کنٹریز کی بات کر لیں وہاں قانون بہت سخت ہے وہاں امپلیمنٹیشن انتہا ہی سخت ہے اور پولیس کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں لیکن جب پولیس کے رویے کی بات آتی ہے کوئی کتنے سے بڑا بڑا جرم کیوں نہ کسی نے کیا اس کو اوے کہہ رکے نہیں بلاتے اوہ تو ایتھلیٹ اوہ اوہ تو اس کو سر کہہ کے بلاتے ہیں مخاطب کرنے کا ایک طریقہ ہے ایتھکس ہیں ان کو اخلاق سکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ ڈیل کریں یا کسی کمیونیکیٹ کیسے کریں لیکن ہماری پولیس میں جناب اگر کوئی بائیزت شخص بھی ان سے کمیونیکیٹ کرے گا یا وہ کسی شخص سے کریں گے تو اس کو اس طریقے سے بلائیں گے یا مخاطب کریں گے کہ وہ اگلا شخص سوچے کہ یاری میں فاس کدھر گئے ہوں میں سے تو بہت بڑی گلتی ہوگی یہ تھانے کچاری آ کے میں تو گھر میں ظلم ساتھا ہی ٹھیک تھا مجھے تو یہ تھانے کچاری جانا اچھی بات ہی نہیں لگ رہی تو جب تک پراپر ٹریننگ نہیں ہوگی میرٹ نہیں ہوگا سیاسی تکررییاں رکیں گی نہیں تو پولیس کے اندر ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی رہیں شکریہ